میں تعریف کروں گا ایک عظیم طبی سائنسدان محقق مجدد جنہوں نے طب کی دنیا میں بڑا نام کمایا اور ان کی خدمات جو ہیں طب کیلئے جو خدمات ہیں عوام الناس کے لئے جو خدمات ہیں وہ کسی تعریف کی مختاج نہیں ہیں حکیم انقلاب دوست محمد صحابر ملتانی رحمت اللہ لے ان کی کتابیں اور در حقیقت ان کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں وہ تحقیقات ہیں انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی بلکہ انہوں نے تحقیقات پیش کی طب کے ہر ہر موضوع پر اور وہ جو تحقیقات انہوں نے پیش کی وہ اپنے رسائل میں وہ مہانہ جو رسائل مداوہ ریجسٹریشن فرنٹ جو تھا اس میں چھپتی تھی شائع ہوتی تھی کس طوار اور اس کو پھر بعد میں کتابی شکل دی گئی بہت بعد میں ان کی زندگی میں چند ایک خاص نمبر آئے اور وہ بھی خاص نمبر جو تھے وہ رسالوں میں جو شائع ہوتے تھے کس طوار مضامین اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا تو ان کی کتابوں کو اکٹھا کیا جائے جو تحقیقات ہیں وہ اٹھارہ بیس تک ہیں اور وہ کتابیں وہ معروف کتابیں جو انہوں نے طب مفرد آزا کی نظریہ مفرد آزا کو پیش کرنے سے پہلے جو لکھی وہ بھی بڑی اہم کتاب ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی کتابیں ملا دی جائیں تو پچاس کتابیں بنتی ہیں بڑی اہم کتابیں تھیں لیکن سابر ملتانی صاحب کے سامنے جو مقصد تھا وہ کتابیں لکھنے کا اور کتابیں شائع کروانے کا تصانیف کا دہر لگانے کا نہیں تھا بلکہ تحقیقات پیش کرنے کا تھا ان کا جو نصب و لہن تھا ان کا جو مقصد تھا ان کی جو کوشش تھی ان کی جو ساری زندگی کی کاوشیں تھی وہ طب یونانی کے اخیاء کے لیے طب یونانی کے فروغ کے لیے طب اسلامی طب یونانی طب قدیم جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ترویج اور ترقی کے لیے کوششیں تھی اور اس کے لیے انہوں نے پچاس سال لگا دیئے اپنی زندگی کے اہم ترین جو تقریبا پانچ دھائیاں انہوں نے اس میں اس فن کے لیے کھپا دی اس سے پیسے نہیں کمائے اس فن سے انہوں نے امارات نہیں بنائیں بلکہ ساری عمر وہ قرائے کے گھر میں رہے اور ان کا مطبی قرائے پہ تھا اور اسی قرائے کے گھر سے ان کا جنازہ نکلا یہ وہ سچائی ہے کہ جو لوگ عوام کے مفاد میں انجیوز بنا کے اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں یہ وقف ہے اور یہ فلاہ ہے اور فلاہ ہے اور خیراتی اور ٹرسٹ لیکن مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے ان کی ذاتی ملکیت ہے امارات ہوتی ہے پلازیں بنا جاتے ہیں لیکن سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سچائی کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب وہ فوت ہوئے تو اسی قرائے کے گھر سے جہاں اس ساری عمر رہے تو سابر ملتانی صاحب بہت بڑے عظیم شخصیت اس قوم کو ابھی تک اس کا ادراک نہیں ہو سکا اگر ہم ابو علی سینہ کا نام لیتے ہیں بڑے احترام سے شیخ الرئیس کہتے ہیں زکریہ رازی کا نام لیتے ہیں جالے نوس کا نام لیتے ہیں ابن رشد کا نام لیتے ہیں تو سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہے وہ ان سے ان کے برابر ہے اور اگر ایک اور بات کی جائے اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس سے لوگوں کو شاید تکلیف پہنچے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بو علی سینہ زکریہ رازی سے بڑھ کر ان کا کام ہے بو علی سینہ کے کام کو سامنے رکھا جائے زکریہ رازی کے کام کو سامنے رکھا جائے تو اس میں انہوں نے تجدید کی ہے سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے کام میں تجدید کی ہے کسی اور کے کام میں تو نہیں کی زمانے کے مطابق صدیہ گزرنے کے بعد کوئی بھی امارت کوئی بھی فن کوئی بھی جو فنون ہے آرٹ ہے چیز ہے اس میں تجدید کی ضرورت ہوتی ہے زمانے کے مطابق اس میں خشوخاق پیدا ہو جاتی ہے بند مکان پڑا ہو صرف پانی ہی کھڑا رہے تو جہر بن جاتا ہے تو فن جو ہے اس کی بھی آبیاری کرنی پڑتی ہے تو اس دور میں حکیم انقلاب دوست محمد سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی اور یہ جو ضرورت محسوس کی اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس حوالے سے کوششیں کی ہے بہت کم لیکن کوشش ہوئی ہے حکیم احمد دین شادروی انہوں نے بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ اس میں تجدید ہونی چاہیے انہوں نے اس حوالے سے کوشش بھی کی تحریک بھی چلائی انہوں نے ایک نظریہ بھی دیا نظریہ فالو لذا اور اس طرح ان سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام مکمل جو کام کروایا وہ دوست محمد سابر ملتانی تھے کہتے ہیں کہ انیس سو تئیس میں غالباً انیس سو تئیس میں لاہور میں طبیہ کالج میں ایک جلسہ تھا طبیہ سیمنار تھا حکیم احمد حسن کرشی صاحب کی زیر صدارت اور بہت بڑے بڑے حکامات برسغیر و پاک و خند سے آئے تھے تو وہاں انہوں نے مقالعہ پیش کیا حکیم احمد دین شادروی نے اور طب میں جو چیزیں تھی تجدید کے لائق اور جو چیزیں تھی کہ اس پہ کام کیا جائے اس کو ٹھیک کیا جائے اس کی تسہی کی جائے اس کی نشاندہ ہی کی گئی کہ ان چیزوں کو طب میں اگر ان کو درست نہ کیا گیا تو پھر یہ جو سال ہیں یہ جو صدی ہے طب کی آخری صدی ہے اور اس کا حل بھی انہوں نے اس وقت پیش کیا اس کے بعد صدارتی خطبہ میں صاحب صدر نے یہ کہا کہ اس کام کی ضرورت ہے یعنی تجدید کی ضرورت ہے اور اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے حکیم احمد دین شاہ دروی سے گزارش کی گئی کہ آپ اس حوالے سے کام کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں رسائل میں چھپتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ حساس تھا کہ اس میں کام ہونا چاہیے اور یہ جو حکیم احمد دین شاہ دروی تھے انہوں نے غالباً انیس سو چھ سات میں پانچ چھ سات میں یہ تحریک شروع کی تھی تجدید کی وہ چاہتے تھے کہ طب یونانی طب قدیم اور ایلوپیتھی جو ہے ہومیوپیتھی جو ہے اس میں جو سے جو بہترین چیزیں ہیں جو خوبیہ ان کو کٹھا کیا جائے اور ایک نئی طب جو ہے نا جس میں عوام کا فائدہ ہو جس میں غلطی نہ ہو غلطی کا امکان نہ ہو اس کا ایک گلدستہ بنا کے عوام کے لئے پیش کیا جائے بڑی اچھی کوشش تھی ان کی تو یہ جو بات جب انہوں نے کی یہ انیس سو چھ سات کی بات ہے غالباً لاہور میں اور اس کے لئے انہوں نے طبیعہ کالج بنایا انہوں نے اس کے لئے بقاعدہ سکھانے کا کام کیا کتابیں لکھی رسالہ شروع کیا تو یہ جو دور تھا اسی دور میں سابر ملتانی رحمت اللہ چھے جولائی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے جولائی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور یہ پیدائش کا دور اور حکیم احمد دین شادروی کا یہ کہنا کہ تجدید ہونی چاہیے یہ قریب قریب کے زمانے اور سال ہیں ماہ اور سال ہیں تو قدرت نے جب یہ حکیم احمد دین شادروی نے یہ کوشش کا آغاز کیا تو اللہ تعالی نے ایک ایسے بندے کی پیدایش کر دی دنیا میں اس کو بیج دیا کہ جس نے اس کی تکمیل کرنی تھی اس کام کی تکمیل کرنی تھی اور بعد کے ادوار میں یہ ثابت ہوا کہ واقعی یہ کام جو تھا یہ حکیم احمد دین شادروی کا ادھورہ کام تھا اور اس کو مکمل کیا سابر ملتانی رحمت اللہ حکیم احمد دین شادروی نے افعال و لازا پیش کیا نظریہ افعال و لازا اور وہ نظریہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ افعال کے بگاڑ میں افعال ازا کے افعال کے بگاڑ کا نام مرض ہے لیکن آخر میں آخری دور میں وہ بھی علاج معالجہ تقریباً ہومیوپیتھی سے کرتے تھے اپنے نظریہ کے بھی وہ نسخاجات استعمال کرتے تھے فارما کوپیا تھا لیکن بہت زیادہ جو ان کا جو مطب تھا اس میں ہومیوپیتھی اور بائیو کیمک سے علاج کرتے تھے سابر ملتانی رحمت اللہ انیس سو انتیس میں ملتان سے آئے لاہور احمد دین شادروی کے پاس اس وقت وہ ڈاکٹر سابر ملتانی کے نام سے جانے جاتے تھے نوجوان تھے شادی نہیں نہیں ہوئی تھی لیکن وہ وہ ایلوپیتھی سے پریکٹس کرتے تھے طبعی یونانی طبعی قدیم پہ ان کی دسترت تھی ابو راسل تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت زمانے کے مطابق لوگ عام عوام جو ہے وہ ایلوپیتھی کی طرف جاتی تھی پرانے امراض میں زدی امراض میں وہ حکامہ کی طرف اور اس دور میں حکامہ بھی وہ زیادہ پاپولر تھے عوام میں مقبول تھے جو تینوں طریقہ علاج بے عبور تھا جن کو اور تینوں سے علاج کرتے تھے یعنی ایک مطابق میں ہمیپیتھی بھی ہے طبعی قدیم بھی ہے اور ایلوپیتھی بھی ہے اور اس وقت کالجز میں اس کی ایلوپیتھی کی تربیت بھی شروع ہو چکی تھی یہ ایلوپیتھی بھی پڑھائی جاتی تھی تو سابر ملتانی نے بھی یہیں سے ایلوپیتھی سیکھی اور جو علاج معالجہ شروع کیا تو وہ انہوں نے ایلوپیتھی سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں ان کو ایک عزت سے نواز آ اور شاید یہ بھی قدرت نے انتظام کیا کہ بعد میں یہ لوگ نہ کہیں کہ ایک ناکام ڈاکٹر حکیم تھا اس نے جناب ناکامی کی حالت میں طب پہ اتراز کیے اور ایلوپیتھی کو اتراز کیے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا معلوم نہیں تھا نہیں نہیں وہ اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ جو اردگرد کے لوگ تھے دہات تھے وہاں سے راجے مہاراجے علاج کے لیے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نوجوان کے ہاتھ میں شفا ہے اور نوجوان جب علاج کرتا تھا لوگ ٹھیک ہوتے تھے رش بڑھتا گیا لیکن سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا اعتماد اس طب سے اٹھ رہا تھا جس سے وہ علاج کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میں جس سے علاج کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اصول شفاہ پر غور کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے اس کا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا علاج کرتے تھے جس طرح انسائیکلوپیڈیا میں علاج لکھا تھا ویسے علاج کرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور جو مروضہ طریقہ علاج تھا جیسے لوگ کر رہے تھے اس سے علاج کرتے تھے لوگ ٹھیک ہوتے تھے تو غلطیاں تھی اسی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ایک دن چلتا ہوا مطب کلینک جو تھا یہ ملتان کے پاس عبدالحکیم ایک قسمہ تھا اس وقت اب شہر ہے اس میں وہ کرتے تھے پریکٹس رش تھا لوگ تھے لوگوں کا اعتماد تھا روٹی روزی اچھی وہاں سے مل رہی تھی لیکن انہوں نے چلتے ہوئے کام کو بند کیا صرف اس وجہ سے کہ جس کام سے میں مطمئن نہیں ہوں اس سے میں نے کیا روٹی روزی کمانی کیا بچوں کو کھلانی اور انہوں نے چھوڑ دیا یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے ہمارے سامنے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر نہیں چل پاتا جو ہمیپیت نہیں چل پاتا جو حکیم نہیں چل پاتا وہ دوسری طرح پہلے اپنے طریقہ علاج پہ اتراز کرتا ہے پھر وہ دوسری طرف چل پڑتا ہے ناکام بندہ اکثر ایسے ہوتا ہے لیکن یہ کامیاب ترین بندہ تھا یہ لوگ خواہش کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے مطمئن میں میرے کلینک میں رش ڈال دے لوگوں کا اعتماد بحال کر دے سالوں لگتے ہیں جوانی ڈھل جاتی ہے عمرے کھا جاتی ہے یہ تمنہ اس کے بعد جائے کہ یہ ہوتا ہے اور سابر ملتانی کہ نوجوانی کی عمر میں یعنی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو تیس کی میں بات کر رہا ہوں انیس سو نتیس تیس کی بات کر رہا ہوں جو چوبیس سال کا نوجوان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا عزت دی عزاز دیا کہ وہ ایک شفاہ ان کے ساتھ منصوب ہو گئی تو بہرحال انہوں نے اس چلتے ہوئے کام کو چھوڑا اس وجہ سے کہ یہ اس سے کیا حاصل کہ جس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے جس سے دل مطمئن ہی نہیں ہے اور چلتی ہوئے دکان ایک دن بند کی اور لاہور آگئے لاہور میں حکیم احمد دین شاہ دروی سے ملے حکیم احمد دین شاہ دروی بھی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے جیسے میں نے ارز کی کہ ایک تیبیہ کالج تھا آج کل کے جیسے تیبیہ کالج نہیں اس وقت جہاں بقاعدہ کلاسز ہوتی تھی حکیم تھے لوگ برے صغیر و پاگ و ہن سے وہاں لوگ آ کے رسالہ نکلتا تھا تو وہاں آ کے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی استاد صاحب سے سوال کرتے استاد جواب دیتا جواب سے مطمئن نہ آتے اس جواب کے تناظر میں مزید سوال پیدا ہوتے استاد پھر مطمئن کرتے کہ کل صحیح اگلے دن سابر ملتانی بھی مطالعہ کر کے آتے پھر وہ بات کرتے اسی موضوع پہ بات کر دے استاد پھر یہ سوال اور جواب چلتے یہاں تک کہ انیس سو اٹھتیس میں حکیم احمد دین شاہ دروی بھی فوت ہو گئے وہ جو اعتماد تھا وہ جو حوصلہ تھا کہ شاید اب سمجھ نہیں آ رہی کچھ بات میں سمجھ آ جائے گی اور سمجھانے والا موجود ہے استاد ایک اعتماد ہوتا ہے ایک بھرم ہوتا ہے وہ بھی اٹھ گیا وہ ساہ بھی سر سے اٹھ گیا اب یہ دور شروع ہوتا ہے یہاں افراد تفریقہ دور تھا انیس سو چالیس کیوہ بات کر رہا ہوں بڑے حالات خراب تھے استاد کی ایک بڑی تنظیم تھی وہ بھی ساری بھی کھر گئی اور پھر آپ نے دوبارہ استاد کے تمام نظریات کو کٹھا کیا اس پہ مزید سوالات پیدا ہوتے تھے اس میں بڑی کمیاں تھی اس میں بڑی خامیاں تھی وہی معاملہ تھے وہ کہیں بھی مطمئن نہ ہوئے یعنی استاد کے جانے کے بعد یہ واپس انہوں نے سارا مطالعہ کیا طب یونانی کا طب قدیم کا طب جدید جس کو کہا گیا فالالعزا کا استاد کی جو طب ہے اس کا اور اس کے بعد انہوں نے فرنگی طب کا کیا مطالعہ کیا ان کی کتابیں پڑی دنیا جہاں کی جو انسائیکلوپیڈیا تھے ان کو پڑا غور و فکر کیا اس وقت جو بڑے بڑے وید حکمات تھے ان سے انہوں نے مزاکرے کیے ہندو سنسکرت جاننے والے ان کی کتابیں پڑی اس کو سمجھا آئر ویدہ کی طرف بھی گئے اس کے بعد واپس آئے پھر انہوں نے یہ جو طب تھی طب مفرد عزاج اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ انہوں نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا اس کے ان کو ایک تانے بانے انہوں نے جوڑے اور کیسے جوڑے کیا 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 انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرو گا اور اس بات کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کروں گا اگلے حصے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس میں اس پہ آپ کمیٹس کریں گے اس میں آپ اس کو آپ اس کو کیسے آپ نے پایا انشاءاللہ اس میں بھی آپ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ